بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا مالک اشتر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا علی آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم انقریب اس جگہ سے پانی سے سیراب ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کے ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی اس مقام پر ایک گڑھا کھو دیں سب نے مل کر گڑھا کھو دا تو وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا بہت سے آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو اٹھانا چاہا لیکن پتھر اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہ ہلا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو چالیس میل دور پھینک دیا جہاں سے ساف شفاف دھنڈا اور میٹھا پانی ظاہر ہو گیا سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کو اسی مقام پر رکھ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا لشکر اسلامی اس مقام سے روانہ ہوا ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا سب نے یک زبان ہو کر ارز کی کہ ہم سب پہچان لیں گے سب واپس چلے گئے مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہچان سکا اسی اسنا میں قریبی گرجے سے ایک راہ بادے دکھائی دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا نام شمون ہے اس نے ارز کی ہاں میرا یہی نام ہے مگر یہ نام میں یا میری ماں ہم دونوں ہی جانتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شمون تم کیا چاہتے ہو شمون نے ارز کی کہ میں اس چشمے کے لیے معلومات چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس چشمے کا نام راجو ہے یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے تین سو نبیوں اور تیرہ اوسیوں نے پانی پیا ہے میں آخری وسی ہوں جو اس چشمہ سے پانی پی رہا ہوں راہب نے ارز کی میں نے کتاب انجیل میں اسی طرح پایا ہے اور وہ راہب مسلمان ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ سفیر میں حصہ لیا ایک روایت ہے کہ وہ راہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہلا شہید تھا جب یہ درجہ شہادت پر فیضیاب ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبانتا کہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے